اسلام علیکم نیو ویڈیو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوئے ہیں ہم سربندر آئے ہیں بلوچستان گھومنے تھوڑا ہمیں چھوٹیاں آگے رہا تھی کل کا دن آپ نے دیکھا ہم آٹھ گنڈے سفر کر کے آئے ہیں دوستوں کے ساتھ بہت سارا پیارا ویو تھا ہمیں سلمان بھائیوں نے ریسیو کیا گھر آئے وہ کھانوانا کھایا بہت تھک گئے تھے ہم سو گئے آج دوسرا دن جیسے کہ ہم سربندر ہیں اور سربندر کے قریب ہے گوہدر سربندر آئے اور گوہدر نہیں گئے تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہم نے آج پلین بنایا ہے سارے دوست وغیرہ جواد بھائی ہیں شانواز بھائی اور سلمان بھائی کے کچھ دوست وغیرہ ہیں ہم سب ملک والے ہم آج جائیں گے گوہدر تیار بیار ہو گئے ہیں ہم ابھی تھوڑا شوزوز پہنتے ہیں تھوڑا کرتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے گوہدر بائک وغیرہ پہ جائیں گے سارے گاڑی سلمان بھائی نے بتایا تھا کہ میں کچھ انتظام کرتا ہوں وہ دیکھتے ہیں اب کیا انتظام کرتے ہیں میرے خیال سے بائک لیکھیں گے کیونکہ بائک پہ وغیرہ ساتھ میں دیکھتا جائیں گے تو اس کا ایک مدہ آئے گا تو ریڈی ویڈی ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں وہ آئیں تو پھر چلتے ہیں جائرہ سور بندر آئے اور گوہدر نہیں جائیں مدہ آئے گا نہیں آئے گا تو آج ہم لوگ جائیں گے بہدر کی طرف جو کہ میں لے جائیں گے پیچھے خیال ہیں دکھیں ہے یہ بھائی دوسرا آگے سلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ سلام علیکم ہمارے بھائی سلام بھی بھی ہاتھ لائے بھائی بولو دوسرا بھائی آج بھائی دوسرا بھائی آج پیچھے بھائی بھائی ہمارے بھائی ہمارے سیف اللہ بھائی ہیں بہت اچھے بھائی ہیں بھائی کو سبسکرائب کریں ساتھ اگنٹی ہے اس کو بھی دبائیں کیونکہ نوٹیپکیشن جاتا ہے آپ کو چین نہ آئے اس میں وہ لوگ کو کلک کر کے دیکھیں ابھی آپ کو اتنا ملا آنے والے آپ ترسو گے تو ابھی بھائی ہم ریڈی شیری ہو گئے ہیں سب تیار بھائی ہو گئے ہیں اور سلمان بھائی والے جواب بھائی والے سب بھی آ گئے ہیں سب تیار ہیں ابھی نکل رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے گوادر نکلیں گے بائیک وغیرہ پہ ہمارے پاس گاڑی بھی تھی لیکن یہاں بائیک پر سفر کرنے کا ایک الگ مزہ ہے کہیں جاتے وقت بندہ ساتھ ساتھ ویو انجوائے کرتا جائے اور آج تو ویسے بھی موسم کافی اچھا تھا ہوایں بھی چل رہی تھی اور پاوڑوں کے نظارے کرتے کرتے ہم جا رہے تھے گوادر تو فائنلی بھائی دس پندرہ منٹ کے سفر کے بعد ہم پہنچے ہیں گوادر پوائنٹ گوادر پہ ایک پانو کے اوپر ایک پانو کے پانو ہے جس کا نمہ ہے پاکستان پوائنٹ اور یہاں جو ویو ہے بہت ہی نائٹ کسپ بہت ہی پیارہ ہوئی ہے بہت ہی مطلب مطلب ڈریم ویو ہوتا ہے ریلز ویرہ میں دیکھتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں ہم بھی کبھی ہیں کبھی یہاں جائیں گے میں بھی یہاں جائیں گے یہاں جائیں گے یہاں جائیں گے تو ہمارا ایسا سمجھو ڈریم پورا ہو گیا اتنا پیارہ ہوئی ہے آپ بھی آئیں گے دیکھیں گے تو مطلب میں کیا بتا ہوں آپ میں بتا نہیں سکتا آپ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں سے دیکھیں کتنا پیارہ ویو ہے بلکل ایک سکون مل رہا تھا یہاں سے جیسے فلموں میں نہیں ہوتا ہم ایسے سینز فلموں میں دیکھتے ہیں اور انسٹرائیلز وغیرہ دیکھتے تھے کہ ہم بھی کبھی یہاں جائیں گے اور بلکل یار کمال کبھیو دیکھیں آپ انسر تو دعائیں مانگ رہا تھا شاید اسے انچائی سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ہم اتنی انچائی پر تھے کہ یہاں سے پورا گوادر شہر نظر آ رہا تھا دونوں طرف سے سمندر بیچ میں پورا شہر اور یہ پانی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کشتیاں دی دیکھیں ہم اتنی ہونچائی پر تھے کہ مطلب کشتیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اور یہ لوگ یہاں پر فوٹوگرافی کر رہے ہیں اگر گر کے تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی بایدوئے یہ ایک بڑا سا پہاڑ ہے جہاں سے پورا گوادر شہر دیکھتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے دو دو نام ہیں ایک پاکستان پوائنٹ جو اوفیشلی رکھا گیا ہے اور دوسرا کوہ باطل جو یہاں کے لوگ اسے کہتے ہیں اور گوگل میپ پر سرچ کرنے پر بھی کوہ باطل ہی آتا ہے تو ابھی تو تیاریے نکلنے کی سب ریڈیے نکلنے کے لیے شام تھوڑی سی ہو چکی ہے میں آپ کو ایک مندر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یار کتنا خوبصورت گواہ رہا پوری سورٹ جب ہم نے والے سن سن سیٹ ہوتے ہوئے دیکھا نا الگی بیو تھا اس قاتل میں کیا بتا ہوں آپ لوگ چیک کریں یار یہ پیاری سی کشنیاں جس طرح پڑی ہوئی ہیں یہ پورا قوادر یہاں سے دیکھ رہا ہے باقی کے باتیں بعد میں ابھی نکلنے کے تیاری ہیں ابھی ہم نکل رہے ہیں گاڑی میں پیٹھ رہے ہیں عبداللہ بھائی گاڑی پہ آئے ہوئے تھے تو میں فہود بھائی اور انسر بھائی ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں باقی دوست وہ بائک پہ آ رہے ہیں سلمان بھائی والا نے بولا یہاں پہ ایک کیف ہے جس کی چاہ بہت اچھی ہوتی ہے تو ابھی ہم آئے ہوئے یہاں پہ چاہ پینے چاہ تو واقع ہے یار مزیدار تھی لیکن چاہ کے ساتھ جو ہم نے سب نے یہاں بیٹھ کے ایک ساتھ وقت گزارا اور باتیں باتے کی اس کا ایک الگ ہی مزا تھا یہاں بیٹھے تھے چاہ بھائی پیئے اور ابھی یہاں سے جا رہے ہیں اب آگے بیٹھیں گے یا گھر جا رہے ہیں یا پہنک پتہ نہیں ابھی یہ لوگ جان لے کے جائیں گے وہاں جائیں گے نہیں بھائی اسٹریٹک بھائی پیٹھ نہیں ابھی تو سمندر کے پاس جائیں گے ابھی اتنا پیارا دلی نہیں کر رہا انہوں نے تو یہ بھائی آج انہوں نے نہیں انہوں نے بھی تو رہی ہے بھائی آج انہوں نے بھی تو رہی ہے پیڑو گیرا لگا ہوتا وہاں سے خجور مجھور توڑی ہے خجور توڑی ہے بٹی مزید ہمیں نہیں کر رہا تھا اپنی میٹی کھجور ہوگی لیکن ملا ہے کچھی پکی ہے لیکن صحیح ہے ملا ہے چلے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینے ابھی چائے بھائی کی بھی لئے تو ابھی یہاں سے جا رہے ہیں نیچے سمندر میں بیٹھیں گے بیچ سائٹ پر پانی ہوانی پورا ماہول بنائیں گے وہاں پہ ابھی چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کو ایکی دیکھاتے ہیں سارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ گاڑی ہوگی رہا پارک کریں گے نیچے ابھی جائیں گے گاڑی بھائی لگا رہے ہیں سارے نیچے جو ہے وہ بیچ سمندر نظر تو ابھی تورا نہیں آرہا لیکن نیچے چلتے ہیں وہاں پہ کیا بولتے ہیں ترپائی جو ہوتی ہے نیچے وہ بچھاتے ہیں وہاں پہ بیٹھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئی لوف گوادر واقعی میں گوادر اتنا پیارا ہے کہ ہمیں بھی گوادر سے لب ہو گیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے آئی لوف گوادر جس کی آئے تو ٹوٹی ہوئے لیکن یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں بھی گوادر سے لب ہو گیا ہے ابھی نیچے بیٹھیں گے سارے گاڑی ہوگی رہا پارک کی ہیں ساری تو ابھی نیچے جائیں گے نیچے بیچ سائی پہ بیٹھیں گے ترپائی بھائی لکھے آئے ہیں ابھی نیچے چل رہے ہیں سارا بہت ہی سکون کا ماحول ہے یہاں پہ تک اتنی ہوایں چل رہی ہیں تیز ابھی وہ چٹائی ہوگی رہا ہم لے کے آئے ہیں وہ ابھی آگے نیچے بٹھائیں گے پورا ماحول بنائیں گے تو چلتے ہیں آگے جو سمندر ہے وہ اس کی لہریں وغیرہ پانی وانی تو وہ بھی بہت ہی ابھی صحیح مطلب بکواہی بار ہے یہ بہت ہی لیکن ہم آگے جا کے اپنا سین بناتے ہیں یہاں پہ ہم نے چٹائی بچھائی پورا ماحول بنایا باتیں باتیں کی اسی مزاگ تفریح بہت ہی مزا آیا اس کے بعد کچھ گیمز ہوگی رہا کھیلی ہو جب گیم کھیلی رہے تھے تو سلمان بھائی والا نے باہر سے کھانا یہی منگوا لیا اور یار یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ رات کو اتنی دیر سے ڈیڑھ دو بجے میں سمندر کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں باقی یار الگ ہی وائپ تھی فلی ایڈونچر جیسے ہوتا ہے کیمپنگ وغیرہ کرتے ہیں جو بلکل ویسا ہی مطلب اتنا مزا تھا یار تو ہم نے یہاں پہ جم کے کھانا 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 خوب انجوئے کیا بیو کے ساتھ سمندر تھا لہریں وغیرہ اس کے ساتھ ہم نے چٹائی بچھا گے کھانا 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 اتنا ٹائٹ سا سین تھا بہت دیر ہو چکی ہے تو چلتے ہیں باقی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں کل کے ساتھ کھانا جا رہے ہیں جو بھی کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے لال ابھی چلتے ہیں ابھی یہاں انڈ کرتے ہیں میں بھی بہت تھگ ہوں تو جا کے آرام ہرام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ کھانا کے تیاری ہے ہم 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 چین نئے سبسکرائب کروں